اس قدر خراب ہوئے کہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف اللہ نہ کرے گیا یا کوئی بھی پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو پھر آپ کو دونوں سائی ڈسکائب بھی جواب دینا پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے کے عمران خان صاحب کے ساتھ تو دیکھیں جو معاملہ ہونا تو اب ہو گیا نو کانفیڈنس موشن سے ان کو جو ہے وہ اپنے عدے سے اب وہ معذول ہو گئے وزیراعظم تو وہ نہیں رہے لیکن میری ان سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ برائیم عربانی عمران خان صاحب آپ کو تو دیکھیں حکومت میں بیٹھ کے تو آپ نے ٹائم ہی پاس کیا ہے ٹھیک ہے جو پٹرول کی قیمت آپ نے عادی کر دی وہ ہم سب کو پتا ہے جو بیرونے کرزے آپ نے نہیں لینے تھے وہ آپ نے بالکل نہیں لیے ہم سب کو پتا ہے جو آپ نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ ماشاءاللہ گلی گلی نوکریاں بانٹی گئی جو آپ نے لاکھوں گھر بنانے تھے وہ ماشاءاللہ ہر گریب کے پاس اب گھر ہے تو یہ سارے معاملات اور وعدے تو جو آپ نے کرنے تھے کر لیے تو اب آپ سے مہربانی آپ کی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ وہ کام نہ کریں جو آپ پہلے کنٹینر پر چڑھ کے کرتے رہے ہیں کوئی پریکٹیکل فارم لے کر آئیں جو الیکٹیبلز کے ساتھ آپ نے آ کرنا ایک ہل 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 کر کے رولا ڈال کے آپ نے بس پرائم نیسٹر کے سیٹ پر بیٹھ کے سوچا کہ بس اوپر والا ٹھیک ہو جائے تو نیچے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے سیکھ لیا اس سے دیکھ لیا کہ جب تک آپ کی ٹیم سولیڈ نہ ہو آپ کے پاس اتنی اکثریت نہ ہو کہ آپ اچھی طرح فیصلے کرسکیں حکومت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کوئی کام نہیں کرسکیں بھری طرح ناکام ہوئے آپ اب آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں اور اس کا بوج عوام کے اوپر مٹ ڈالیں یہ نہ ہو کہ کل سے آپ کنٹینر کے اوپر چڑھ جائیں اور پھر پیہ جام کریں اور آپ نے پہلے بڑی گستاخیاں کی ہیں سٹیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے بل جلائے ہیں سیول نا فرمانی کی دعوت آپ نہیں دی ہے تو وہ تو بس آپ کی عزت رہ گئی آپ کی جو بھی ڈیل ہوئی ہوگی جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے بنتا نہیں تھا کہ کنٹینر کے اوپر بل جلانے کے بعد سیول نا فرمانی کی کال دینے کے بعد آپ کو پرائیم منسٹر ہاؤس میں کس نے دیا جاتا لیکن بہرحال گھز گئے آپ تو اب مربانی کر کے وہ کام نہ کیجئے گا اس حد سے نہ گزریے گا کہ جہاں سے آپ واپس نہ آسکیں اگر آپ کی وجہ سے حکومت میں ہوتے ہوئے تو آپ کی وجہ سے آپ کی جو بھی حکومت میں جب آپ تھے تو اگر ایک بچہ بھی بھوکا سویا ایک کتہ بھی پیاسا مرا تو آپ سے اس کا سوال تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے پیہ جام کیا یا عوام کی املاک کو نقصان پہنچایا یا کسی کی جان آپ کی وجہ سے گئی یا پاکستان کے معاشی حالات جو آپ خراب اور اب ترحالت میں چھوڑ کر گئے ہیں آپ کے اتجاج کی وجہ سے اس قدر خراب ہوئے کہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف اللہ نہ کرے گیا یا کوئی بھی پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو پھر آپ کو دونوں سائیڈسکائب بھی جواب دینا پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے کے اس طرح کا آپ کام نہ کریں اچھی حکمتی عملی اپنائیں سٹریٹیجی اپنائیں غلطیاں آپ سے ہوئیں ہم میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا میرے کلپس کو آٹ آف کانٹیکس لوگ لے لیتے ہیں پہلے بھی آپ کو کانٹینٹ ملے گا میں نہیں سمجھتا کہ انواز شریف کوئی اچھا آدمی ہے میں نہیں سمجھتا کہ شباز شریف کوئی اچھا آدمی ہے یعنی اس کانٹیکس میں کہ وہ کوئی پاکستان کے لیے بہتری کر سکے ہیں بنائی ہوں گی انہوں نے دیکھے کرپشن کا پروف تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بہرحال اگر پاکستان نے ترقی نہیں کی تو باہر سے آنے والے کرزے کدھر گئے تو ظاہر ہے کرپشن ہوئی ہوگی بلکل آپ جیسے کہتے ہیں ضرور ہوئی ہوگی ہوا تو آپ سے کچھ بھی نہیں نا آپ نے کیا تو کیا کیا چوروں کے تو آپ ہاتھ کاٹ نہیں سکے بڑے بڑے ڈاکوں کے آتے ساتھ آپ نے امپریس مارکٹ میں غریبوں کے ٹھیے ضرور گرا دیے آپ نے عام آدمی کا گھر ضرور گرا دیا اور تجاوزات کے نام پر ریڑی والوں کے آپ کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا روزگار ضرور منکتا ہوا تو اب چاہیے آپ کو یہ کہ take your time اور بہتر strategy کے ساتھ دوبارہ آئیں اور دیکھیں جو میری understanding ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد کوئی سیاسی option پاکستان میں نہیں ہے ابھی تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی اور نہیں select ہوا ہے وزیراعظم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر کوئی آ بھی جائے تو وہ بھی کوئی کمال نہیں کر سکے گا پاکستان کے حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے لیکن آپ کی مربانی ہوگی کہ آپ اس میں حصہ نہ ڈالیے گا اور جو کوئی حکومت بنائیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اب اب چھوڑ دیں بہت ہو گیا چھوٹر پچھتر سالوں میں اپنے جیبیں بھر لی بہت ہو گیا اب آپ پاکستان کا سوچیں عام عوام کا سوچیں اور اللہ کے آگے خود کو سبمٹ کر دیں تو انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہم سب کا کام منتا ہے کہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان سے شرک اور اس کے اقسام کو ختم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی